مطروں آئیے ایک روپا کے مادہم سے جیون درشن سمجھنے اور سمجھانے کی ایکوزیز کرتے ہیں ویسے ہر آدمی کا اپنا درشن ہے کیونکہ اس نے بھی جیون جیا سمجھا دیکھا جانا ہے تو پھر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے سمجھتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں تو ابھی جو قویتہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں ایک روپا کے مادہم سے اسی جیون کو سمجھنے کی کوسس کی جا رہی ہے کیونکہ سمجھانا تو سمبھو نہیں ہے تو آئیے آپ کے سامنے اس قویتہ کو پرستود کرتے ہیں وہاں بے انتہاں حسین ہے اس کے سامنے جب بھی کوئی آتا ہے سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس کا سواگت کرتی ہے ایک دم ہستا ہوا چہرہ جس پر کبھی کوئی اداسی نہیں آتی محسدیوں سے ایسے ہی اتنی ہی حسین ہے آخر کوئی شکن کیوں نہیں آتی اس کے سامنے کتنی پیڑھیاں گزر گئیں بچپن میں پہلی بار بابا کے ساتھ دیکھا تھا ان سے مل کر خوب ہسا تھا آج منہ بغیر موبائل کافی دیر تک ہستا رہا اچھا لگا کٹ پتلی کی کلا اب بھی بچی ہے ویسے ہی دور سے کمال کرنے والے بھی ہیں ایک بڑھا آدمی جو کمجور ہو گیا ہے شاید کٹ پتلی بناتا ہے وہ دور مجبوطی سے پکڑے رہنا چاہتا ہے پر اب انگلی ساتھ نہیں دیتی وہ اپنا ہاتھ دیکھتا ہے سر اوپر اٹھاتا ہے میری مرجی سے مجھے کچھ تو کرنے دو میں جانتا ہوں میری دور تمہارے ہاتھ میں ہے یہ چہرہ بھی تمہارا ہی دیا ہوا محض ایک مخوٹا ہے اور میری یہاں کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ کیونکہ کسی ایک میاد کے لیے ہی کوئی یہاں آتا ہے اور میری جگہ لینے کے لیے ایک دوسری مجھ جیسی یا پھر مجھ سے بہتر کٹ پتلی تیار ہے اور تجھے کیا فرق پڑتا ہے یہاں تیرا ہی تو کھیل ہے جسے تجھے ایسے ہی کھیلتے رہنا ہے جسے تجھے ایسے ہی کھیلتے رہنا ہے اور میں بھی اب عمر کے اس پڑاو پر آ گیا ہوں اور اپنے ناتی پوتوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے اوپر والے کو بھی دیکھتا ہوں بس اس کی دور کہیں نظر نہیں آتی پر بندھی ہے ہر جگہ مجھ سے بہت کس کے اور وہ جیسے جہاں چاہتا ہے مجھے چلاتا ہے گھوماتا ہے اور دیکھتے ہیں کس کٹ پتلی کی میاد کب تک اس نے تیہ کر رکھی ہے دوسری کی ساتھ جے ہند جے بھارت